بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں ہاف چیخت yoanin boneless chicken کی بوٹیاں بنا کر سکنے کو رکھ دے نہیں ہے اب چکن کو اچھا طرح فڑائی کر لیتے ہیں جب گوشت فڑائی ہو جائے گا تو مسالہ جادیاں دیگر عجیائر کی بھی شاب کرتے جائے گے یہاں گوشت کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے اب اس میں ایک چماچ کٹوی لال مرچ آدھی چمچ پیسی ہوئی سرخ مرچ ایک چھتا ایک چمچ کالی مرچ آدھی چمچ جیرہ پارڈر ایک چمچ نمک آدھی چمچ چکن تکا مسالہ ایک چمچ چیئی ساؤس اور دو چھت کی زردہ رنگ شامل کر دیں گے ان سب کو میکس کرنے کے بعد اچھی طرح بھون لینا ہے تفصیلیت چاہ ترکی بھی ویڈیو کے آخر میں دیئے گا ہے ضرور دکھئے گا یہاں چکن اچھی طرح پک چکا ہے اور پانی خوشک ہو چکا ہے اب کلپ سینڈوچ کی تیاری شروع کرتے ہیں چکن کی بوٹیاں لمبائی کے روخ کچپ لگے سلائس پر ترتیب سے رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر ایک دوسرا سلائس رکھ دیں گے اس سلائس کے اوپر ماہنیزیں لگا لیتے ہیں اب ابلے انڈے کی سلائس کے لیے سجاد لیتے ہیں اس کے اوپر ایک اور سلائس اس پر پہلے سے کچپ لگا رکھی ہے رکھ لیتے ہیں اب اس سلائس کے اوپر ٹوماتر اور کھیرے کو سجا کر رکھ دیں گے اس کے اوپر دوسرا کیچپ لگا سلائس لگا کر سینڈوچ مکمل کر لینا ہے اب سینڈوچ کو درمیان سے کٹ لیں گے بزار سے بلکل اسی طرح کے سینڈوچ ملتے ہیں جو نہ جانے کب کے اور کس طرح تیار کیے گئے ہوتے ہیں مگر یہاں ہمارے ہاتھ میں تازہ کلپ سینڈوچ تیار ہو چکے ہیں جو نہایت صفائی اور مفاتس سے تیار کی گئے ہیں باڑی ہے ان سینڈوچ کو ریپنگ پیپر سے ریپ کرنے کی ان سینڈوچ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اگر تھنڈے بھی ہو جائیں تو کھانے میں اتنے ہی مزیدار ہوتے ہیں ریپ کرنے سے مزید سوفٹ ہو جائیں گے اور زیادہ دیر تک سنبھال کر رکھ سکتے ہیں اللہ کریم ہمارے کھانوں میں برکت اور ذائقہ عطا فرمائے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اچھا سا کمینٹ کریں اور نئے آنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ شکریہ